انتناک راجحوری لوگ سبا سید کے وجود بیانے سے پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے کے دونوں طرف آباد لوگ اب سیاسی لحاظ سے کافی اہم ہو گئے ہیں نئی حد بندی سے علاقے کا نقشہ بدل چکا ہے آبادی کا دناسو ایسا ہو گیا ہے کہ سبی پارٹیاں ان سماج کی حمایت کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے روایتی طور پر اس سید پر نیشنل کانفرنس کا دب دبا رہا ہے پی ڈی پی بھی اسے چنوٹی دی ہے دونوں سیٹوں پر خاص طور پر مقابلے کو اور بھی زیادہ جس بنا دیا ہے دیکھیں ریپورٹ ہمیں دیجھے اجازت پریسیمن کے بعد انتناک راجحوری لوگ سبا سیٹ بن گئی ہے جمہ کشمیر کا یہ سب سے بڑا لوگ سبا حلقہ ہے جس میں انتناک کے ساتھ کلگام کے تین راجحوری کے چار پنچ کے تین اور شوپیاں کا زین پورا ویدھان سبا حلقہ شامل ہے 2019 میں یہ لوگ سبا حلقہ ساوت کشمیر کے چاروں زیلوں انتناک کلگام شوپیاں اور پلوامہ پر مشتمل تھا پریسیمن کے بعد شوپیاں اور پلوامہ کی تین ویدھان سبا سیٹ کو انتناک لوگ سبا سے نکال کر سری نگر لوگ سبا حلقے میں ملا دیا گیا ہے انتناک لوگ سبا حلقے میں 18,30,294 ووٹرز ہیں 9,30,389 مرد اور 8,99,888 خواتین ووٹرز ہیں پریسیمن کے بعد اس سیٹ کی ڈیموگرافی پوری طرح بدل چکی ہے پریسیمن سے پہلے یہ مسلم اکثریت والی سیٹ تھی لیکن راجعوری پنچ کے شامل ہونے کے بعد اس میں پہاڑی، گجر اور ہندو ووٹرز کی تعداد بھی اچھے خاصی ہو گئی ہے اس سیٹ پر دلچسپ اور کانٹے کا مقابلہ ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے میدان میں ہونے کے وجہ سے یہ سیٹ کافی اہم ہو گئی ہے اپنوں سے چھوٹ کھانے کے بعد پی ڈی پی صدر یہاں اپنا سیاسی وجود بچانے کی جنگ لڑ رہی ہیں پارٹی کے کئی سینئر جو پی ڈی پی کے بانیوں میں شامل تھے آج پارٹی سے الگ ہو کر نئے سیاسی ڈگر پر چل نکلے ہیں کسی نے نئی پارٹی بنا لی تو کوئی مخالف جماعت کا حامی ہو گیا